نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دشمر بے نام و نشان ہو گئے مٹ جائے وہ اور جب حضور علیہ السلام نے بلایا اپنے گربانوں کو اور نبوت کا اعلان کیا فرمائیں جس رمائے نبی ہوں اللہ نے مجھے نبوت آف فرمائی تو ابو اللہ سب سے پہلے کھڑا ہوا اس طرح ہاتھ کا اشارہ کر کے کہتا ہے نبوت تیرے لیے خاص رہ گئی تھی اللہ اور کوئی نظر نہیں آیا تھا شارہ جب کیا ہاتھ سے اپنے حبیر کی اللہ پاک مصطافی مرداشت نے کی قرآن پاک میں جواب دیا فرمایا تبت یدہ بی لہبیو و تب ٹوٹ جائیں ابو اللہم کے دن ہاتھ اور اتباہ و برباد ہو گیا مکہ کی چند لوگ میر تھے ان کے اندر اس کا شمار تھا لیکن ہوا کیا اس کے جسم میں پھوڑا نکلا پھوڑا پھیلتا گیا اور یہاں تک جسم میں بدبو پڑ گئے اور ٹپڑے ٹپڑے ہو گئے جسم گرنے لگا گر سر گرنے لگا بچوں نے گھر سے نکال دیا کیونکہ بدبو آتی تھا ملے سے نکال دیا جب یہ مر گیا تو لوگ ان کا دفر دو کار دو اپنے باپ کو ان میں کالِ عبشی غلام خریدے کہا کہ اس کو کسی گڑے میں پھینکو ان کالِ عبشی غلاموں نے ناکہ جو کپڑا رکھا اور اس رڈنڈے کے ساتھ گسید سے اس کو گڑے میں پھینکا اللہ خود جواب دے گا توڑ جئے بولا کے دونوں آنکھ کہ پہلے پیغمبر جواب خود دیتے رہے لیکن اگر کسی نے نبی علیہ السلام پہ اعتراض کیا ہے تو جواب پہ اللہ نے دیا ہے یہ اللہ پاک نے عدر سکھایا ہے آگے جنہیں سور عبد دعا میں عزور علیہ السلام پر افتدائی دور میں کچھ دیر کے لیے وحی رو گئی مفسرین اکرام نے لکھا ہے پندرہ دن پچیس دن یا چلیس دن وحی نہیں آئی آپ یہ ملکرین بیعدب ہیں لگے پھر توہیر کرنے کہتے ہیں کہ ان کے خدا نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور نراض ہو گئے ان سے کتنے دن ہو گیا انہیں یہ نہیں پتا پیغمبر خود نہیں کہتے جب وحی آتی ہے فرشتہ آتا ہے تب ہی پہ ہم پر یہ اعلان فرماتے ہیں جب یہ کہا ان کا نراض ہو گیا ہے عزور علیہ السلام کے قلب ادھر پر بڑا ملال ہوا ہے سرکاروں کی بات سن کر بڑے پریشان ہوئے اے رب کا اناب نے بول گلے صدرہ جبریل علیہ السلام کو بیجا سورہ ودہہ کے یادے پر یہ بات نہیں دیکھا ہے ترہا ترجمہ سمال فرمائے فرمایا ودہہ محبور تیرے چیرے کی قسم واللیلہ سجا تیری ظلفے دوتا کی قسم ما فتح کا رب کا وما کلا تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھے نراض ہوا ہے اطراب کافوں نے کیا تھا اور جواب کس نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے یہ ہے مصطفیٰ کے شان و مصطفیٰ کریم کا عدم اور یاد رکھے کہ نبی علیہ السلام کا جس بندے نے جتنا عدم کیا ہے میرے اللہ نے اس کے ایمان کو اتنا ہی زیادہ مضبوط فرمایا میں یہ کہہ دو اس سان ساتھ اس کا ہے سونے نبی کا عدم کرتے جاؤ ایمان کا خود ہوتا جائے گا اللہ باکہ فرمایا کہ تم ایمان و اللہ اللہ کے رسول بن پھر میرے سونے نبی کی تظیم کرو توقیر کرو اور ابھی یہ ایک افتگو جاری اور ساری ہے اس کا جو دوسرا حصہ انشاءاللہ یہ کل بیان ہوگا گویا کل بھی یہی موضوع ہوگا عدبِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہ پردہ رہے سامنے آ گیا امجد و عیدہ الانگر پہ بیٹھ گئے تو آخر تک فیحل اشارہ عقل بھاندگی اشارہ ہی کافی ہوتا ہے آج عزیز اکرم صاحب آپ کے انہی زبان ہیں انہوں نے کہا ہے پرانے قریم میں مکمل کیا ہے ایک تنگلے دن بھی جب وہ بچوں کے پشاور کے بچوں نے قرآن میک ہے وہ ہی ہے کہ نیا کریں نہیں میں نے شروع کر نیا پڑھا ہے میں تو سرکار کے لیے بھی ان کے عقبہ و عداد کے لیے بھی ایک بار سور ہے فاتحہ تنگ بار سور ہے خلاص پڑھ لیں تاکہ ہم دعا مانے محمد اللہ علیہ وسلم